اسلام علیکم اور ملائی بوٹری کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن بولنیس لیا ہے میں نے ڈائیزوگرام اور اس کو میں نے کیوبز میں گٹنگ کر لیا ہے اور اچھے سے واش کر لیا ہے سب سے پہلے ہمیں چکن کو مرینیٹ کرنا ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے وائٹ پیپر ایڈ کریں گے وائٹ پیپر ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون گرین کوری اینڈر ٹو ٹیبل سپون منٹ اور پہن سے چھے دکھ گرین چیلی کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سپائسز کمیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں یوگرٹ ایڈ کریں گے ہم اس میں حاف کپ اور اس کو اچھے سے whisk کر لیں گے سالٹ ایڈ کریں گے 0T sICA اب ہم تمام اسپائسز کو چکن کی ساتھ اچھے سے mix کر لیں گے ص Dans کامکہ اور آئٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے میکس کر لیں گے تاکہ سپائسز چکن کے ساتھ اچھے سے میکس ہو جائیں تمام سپائسز کو چکن کے ساتھ اچھے سے میکس کر لیا ہے اور اب میں اسے آدھی گھنٹے کے لئے کور کر کے رکھ دوں گی آدھ گھنٹہ ہو چکا ہے مارنٹ کی ہوئے اور اب میں اسے سٹکس میں لگا لوں گی یہاں پر میں نے بودین سکوئر لیئے ہیں اور اس میں چکن کی تین تین پیسز لگاؤں گی آپ نے اچھے سی اس میں لگانا ہے اسی طریقے سے میں باقی چکن سٹکس بھی ریڈی کر لوں گی یہاں پر میں چکن ملائی بوٹی بنانے کے لیے فرائنگ پین یوز کروں گی گر آپ چاہیں تو اسے اون میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ملائی بوٹی ہماری تیڈی ہو چکی ہیں تو اب ہم انہیں کوک کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک فرائنگ پین لیا ہے اور اس میں میں نے ون ٹیبل سپون بٹر ایٹ کر دیا ہے اسی تیسٹ بہت ہی اچھا ہوگا اس کو ہم اچھے سے پھیلا لیں گے فرائنگ پین میں اور یہاں پر ہم ایک ایک سٹکس جو ہے وہ اٹھا کے رکھ دیں گے اپنے ہتیات کے ساتھ رکھنا ہے اور ہم اسے کور کر دوں گی تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور ہم میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ سے کلار آ چکا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم تین سے چار منٹ کے لیے کوک کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلم پر ہم اسے کوک کر رہے ہیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے کوک ہو چکا ہے یہاں پر میں نے دیا ہے اس میں کوئلے کا سموک ایک منٹ ہو چکا ہے اور اس کا میں نے کور ہٹا دیا ہے کوئلے کو میں یہاں سے ہٹا لوں گی اور اب میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں تو ریڈی ہیں ہمارے زبردست سے چکن ملائی بوٹے سٹک تو یہاں پر میں نے اسے سرف کیا ہے سلاٹ رائتہ اور پوری پراتھی کے ساتھ آپ بیف یا مٹن بھی بنا سکتے ہیں اور بکرائت بھی آنے والی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سارے خیال لکھیں اللہ حافظ تینکس پور ووچنگ